دوستو 1920 سے 1940 کے دشک تک ہٹلر نام کا ایک ایسا تاناشہ راج کرتا تھا جس کے خوف کے آگے کسی گیوی سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی پھر چاہے سامنے والا کتنا ہی بڑا سمرات کیوں نہ ہو ہٹلر مانا ویتیاز کے سب سے کروڑ انسانوں میں سے ایک تھا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر کا پورا جیون کیسا رہا اور اتنا پربھاوشالی شاسک ہونے کے باوجود اس نے آدم ہتیا کیوں کی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ہٹلر کی وہ انسنی داستان لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کرتا 20 اپریل سن 1889 کے دن آسریلیا میں ایلائیس ہٹلر اور کلارا ہٹلر نے اپنی چوتھے بچے کو جن دیا اور اسے نام ملا ایڈالف ہٹلر کا شروع میں اس کا پریبار آسریلیا میں ہی ہسی خوشی رہتا تھا لیکن بعد میں اگیاد کارنوں کی وجہ سے انہیں تب جرمنی آنا پڑا جب ایڈالف کی عمر صرف اور صرف تین سال تھی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے ہٹلر نے اپنی پڑھائی پوری کی اور اس کے بعد جب اگست 1914 میں پرثم ویشود چھڑا تب وہ ایک سینک کے روپ میں دوسری یوروپی شکتیوں اور امریکہ کے خلاف لڑے یدھ کے دوران انہوں نے وششتہ کے ساتھ جرمنی کے پشیمی مورچے پر لڑائی لڑی جنگ میں وہ ایک سہاسی اور سکشم سینک ثابت ہوئے اور بہادری کے لیے انہیں پہلے آئرن کلوس سے سمبانت بھی کیا گیا حالانکہ پوری درڑتا سے لڑنے کے باوجود جرمنی کو 1918 میں سرینڈر کرنا پڑا اور یدھ اسی کے ساتھ سمابت ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی سہے دوسرے ہارے ہوئے دیشوں پر فرانس بریٹین اور چیتے ہوئے انہے دیشوں دوارہ کئی ساری پاوندیاں اور کئی سارے نیم کانون لاغو کیے گئے جرمنی کو ایک تو یدھ کی وجہ سے کافی آردھک نقصان ہو چکا تھا اور دوسرا جیتے ہوئے دیشوں نے ٹیکس کی رقم اور ادھک بڑھا دی تھی جس وجہ سے جرمنی کی حالت دن پرتی دن بگڑتی چلی جا رہی تھی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں رہ گیا تھا روزگار کی بہنکر کمی ہو گئی اور بھک مری کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے تھے یہاں تک کہ علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے حالانکہ اس وقت کے جرمنی کے شاسک کو جنتا کی دینی استھیتی سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور اس کی عیاشیاں دن بہ دن بڑھتی چا رہی تھی جس کے ساتھ جنتا کے حالات بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے جرمنی کی جنتا میں وہاں کے شاسن کے پرتی کرود بڑھتا چا رہا تھا یہ وہ سمیہ تھا جب جرمنی میں یہودی لوگ کافی سنکھیا میں نواز کرتے تھے اور جرمنی کے لوگوں کو ایسی غلط فہمی تھی کہ جرمنی کی ہار کہیں نہ کہیں یہودیوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے ہٹلر نے لوگوں کی اس بھاونا کو اپنا ہتھیار بنایا اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نئی پارٹی بنائی جسے پوری دنیا میں آج نازی کے نام سے جانا جاتا ہے ہٹلر نے اپنے بھاشن کے مادیم سے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ جرمن پورے وشو میں سروادک شکتی شالی ہیں اور جرمنی واسیوں کو پورے وشو میں راج کرنا چاہیے تاکہ وہ پورے وشو کو اپنے حساب سے صحیح دھنگ سے چلا سکیں دھیرے دھیرے ہٹلر کی یہ باتیں چنتہ کے دل و دماغ پر چھا گئیں اور جرمنی کی چنتہ ہٹلر کے سپورٹ میں آتی چلی گئی ہٹلر کو جنتہ سے کافی لوگ پریتا ملی چنتہ کے سمرتن کو دیکھتے ہوئے ہٹلر نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا 1932 میں بھلے ہی ہٹلر راشپتی کا چناؤ ہار گیا لیکن 1933 میں اسے جرمنی کا چانسلہ بننے سے کوئی نہیں روک سکا اور اس کے بعد شروعات ہوئی وناش کی کچھ ہی سمائے میں ہٹلر نے سامی وادی پارٹی کو ابائد گھوشت کر دیا اور یہودیوں کے نرسہار کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں تقریباً ساٹھ لاکھ یہودی مارے گئے تتکالین راشپتی کی مرتیو کے بعد ہٹلر نے سوائم کو راشپتی تتہ سروچ نیادیش بھی گھوشت کر ڈالا ہٹلر نے جرمنی کی سینے شکتی کو بڑھانا شروع کیا دیرے دیرے ہٹلر کے دماغ میں انہیں دیشوں کے ساتھ یدھ کر کے پوری دنیا میں قبضہ کرنے کی بھابنا جاکرد ہونے لگی پریڈام سروپ اٹلی اور جاپان کے شاسک بھی ہٹلر کے ساتھ ہو گئے جرمنی، اٹلی اور جیپین یہ تینوں ہی دیش ایسے تھے جن سے ہر دیش گھپراتا تھا اور ان کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے امریکہ، فرانس، برٹین ان تینوں شکتی شالی دیشوں نے بھی اپنا ایک الگ گھٹ بنایا جس میں سوویت سنگ نے بھی ان کا ساتھ دیا ایک ستمبر 1949 سے دوتی وشید کی شروعات ہوئی جس میں پوری دنیا دو بھاگوں میں بٹی ہوئی تھی جہاں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور جیپین تھے تو وہیں دوسری اور انکائی دیش اس یود میں سب سے پہلے جرمنی نے اچانک پولینڈ پر حملہ کر دیا ایک پرانی سندھی کے تحت پولینڈ پر حملہ ہونے پر انگلینڈ کو اس کی رکشہ کرنے کے لیے آگے آنا پڑا جس میں فرانس نے بھی انگلینڈ کا ساتھ دیا لیکن اتنا سب ہوتے ہوتے جرمنی پولینڈ پر پوری طرح سے قبضہ کر چکا تھا دیرے دیرے کے بعد ایک ہٹلر نے نورویج، ڈینمارک، بیلجیم، ہالینڈ اور فرانس پر بھی حملہ کر دیا اور ان سبھی دیشوں کو ہٹلر کے آگے جھکنا پڑا اتنے دیشوں کو جیتنے کے بعد ہٹلر کا حوصلہ کافی بڑھ چکا تھا اور وہے پورے وشو پر اپنا راج کرنا چاہتا تھا ہٹلر نے اپنا اگلا قدم انگلینڈ کی طرف بڑھایا لیکن انگلینڈ بھیانک تباہی چھیلنے کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا اور اسی وجہ سے ہٹلر نے انگلینڈ کے ورد اپنے پورے جیون کی پہلی ہار کا سامنا کیا اس کے بعد ہٹلر نے روس پر بھی حملہ کیا لیکن ان کے سینکوں کی درتا کے کارن ہٹلر روس بھی نہیں جیت پایا اور وہاں پر اس نے لگاتار اپنی دوسری ہار دیکھی لگاتار دو بار جرمنی کی ہار سے ایک بات سبھی کو سمجھ آئی کہ اگر سارے متردیش مل کر ہٹلر کا مقابلہ کریں تو اسے پوری طرح سے ہرائے جا سکتا ہے اسی رنڈ نیتی کے تحت روس، امریکہ، انگلینڈ اور فرانس نے مل کر اٹلی پر حملہ کر دیا اور وہاں کے شاسک مسولنی کو مجبوراً ان کے آگے سرینڈر ہونا پڑا ہار کے بعد جب مسولنی کو قید کیا گیا تو اسے مانو اتیاز کے سب سے خونخار ٹورچس سہنے پڑے جس سے اس کی تڑپ تڑپ کر موت ہوئی اٹلی کو اس طرح ہارتے دیکھ کر ہٹلر کو ایک بڑا چھٹکا لگا یہ سال تھا 1945 اور ابھی بھی دوتیوی شد چل ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ امریکہ کی اور سے جیپین پر دو پرمانو بم گرا دیے گئے کی ہمت بھی ٹوٹ گئی ہٹلر کے دونوں سمر تک اٹلی اور جیپین اس سے الگ ہو گئے تھے جس سے اب ہٹلر بالکل اکیلا پڑ گیا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سب ہی متردیش اب جرمنی کی طرف پڑ رہے تھے جرمنی باہر سے سب کا ڈٹ کر سامنا کر رہا تھا لیکن اندر سے سچ میں کمزور پڑ گیا تھا اسی طرح ید کے بعد کئی دیشوں کی سینائے جرمنی کی راجدھانی برلن کی سیمہ میں گھس رہی تھی انہیں خبر تھی کہ ہٹلر برلن میں ہی موجود ہے ہٹلر کے کئی اپنے وشوہ سنی ہیں اور خاص لوگ تھے جنہوں نے اس کی جانکاری دوسروں تک پہنچائی اور یہ وشوہ سکھا تھی کہیں نہ کہیں ہٹلر کے وناش کا بیچ بنا بھوش میں آنے والے خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنی سرکشہ کے چلتے ہٹلر نے پہلے سے ہی برلن میں ایک انڈرگراؤنڈ بنکر بنا رکھا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو ہی پتا تھا یہ بنکر زمین سے پچاس فیٹ نیچے بنا ہوا تھا برلن کے نازو خالاتوں کو دیکھتے ہوئے ہٹلر اپنے کچھ وشوہ سنی لوگوں اور اپنی گل پرنٹ کے ساتھ اسی بنکر میں جا کر رہنے لگا اسے اپنی سینہ پر بھروسہ تھا کہ وہ دشمن سینکوں کو وہاں سے خدیر کر جیت حاصل کریں گے لیکن جیسا ہٹلر سوچتا تھا پرڈام اس کے وپریت ہوا روس کے سینک دن رات ہٹلر کی خوج میں لگے ہوئے تھے اب ہٹلر کے پاس سرینڈر کے علاوہ آدمتیا کا ہی مارک شیش رہ گیا تھا لیکن ہٹلر جانتا تھا کہ اگر اس نے سرینڈر کر دیا تو اس کا بھی حال اٹلی کے شاسک مسولنی جیسا ہی ہوگا جو وہ سپنے میں بھی نہیں چاہتا تھا اب ہٹلر کے پاس آدمتیا کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اسے پتا تھا کہ اب اس کی موت قریب ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے بنکر میں قید اپنی کل فرینڈ ایوہ کے سامنے شادی کا پرستاؤ رکھا اور جنگ کے ایسے کڑے حالاتوں میں جہاں موت سر پر کھڑی تھی ہٹلر کے گارڈ نے جیسے تیسے ایک پریس کو ڈھونڈا اور ان دونوں نے اپنے رشتے کا سموان رکھتے ہوئے نہ صرف شادی رچائی بلکہ ایک چھوٹی سی پارٹی بھی بنکر کے اندر ہی کی اپنی شادی کے بعد ہٹلر نے گارڈ کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے مرنے پر میری ڈیڈ باڈی چلا دینا عیسائی دھرم کا ہونے کے باوجود دفنائے جانے کے بجائے ہٹلر نے اپنی باڈی کو چلانے کی بات کیوں کہی یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا اور اس نے اپنے ساتھ ساتھ خود سے سمبندس ساری چیزوں کو بھی چلانے کے لیے کہا صرف ایک پینٹنگ کو چھوڑ کر جسے ہٹلر نے برلن کے باہر لچانے کے لیے کہا اپنی آخری چھا بول کر ہٹلر اپنے پکڑے جانے کے احساس کو سمجھنے کے بعد ہٹلر اپنی کلفینڈ ایوہ کے ساتھ اپنے روم میں جاتا ہے اور روم کے باہر اس کا گارٹ روزر موجود رہتا ہے لیکن ہٹلر اسے نردیش دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی ڈسٹب نہ کرے کچھ سمیں بعد ہٹلر کے بند کمرے سے گولی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب اس کمرے کا دروازہ توڑ کر لوگ اندر چاہتے ہیں تو وہاں کا نظارہ بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے ہٹلر کی لاش وہیں ٹیبل پر پڑی تھی اور ساتھ ہی ایوہ بھی سائنائٹ کے سیون سے مر چکی تھی ہٹلر نے پہلے ہی اپنے ایک سینک کے دوارہ لگ بگ دو سو لیٹر پیٹرول منگوا لیا تھا اور اس پیٹرول سے ہٹلر کی لاش اور اس سے جڑی ساری چیزوں کو چلا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایوہ کی باڈی کو بھی دفنا دیا گیا کچھ ہی دنوں بعد روسی سینہ اس بنکر میں پہنچی تو انہوں نے ہٹلر کو ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا اور ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملا حالانکہ ہٹلر کے مرنے کے ثبوت انہیں بنکر سے مل گئے تھے اور ہٹلر کے گارڈ نے بھی اس کے مرنے کی جانکاری دے دی تھی بہت کھوجے جانے پر بھی جب ہٹلر کے کوئی زندہ اوشیش نہیں ملے تو ساری چھانمین کے آدھار پر یہ کنفرم کر لیا گیا کہ 29 اپریل 1945 کے دن ہٹلر نے خود کو گولی مات کر آدمہ دیا کر لی کچھ لوگوں نے ہٹلر کے جیویت ہونے کا دعویٰ کیا کہانیاں بنائی گئیں کہ ہٹلر چھپکے سے برازیل آ گیا تھا اور وہاں پر 90 سال کی عمر تک زندہ رہا پر اس سچائی میں کتنی واسطہ وکتہ تھی یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر پایا ہٹلر جیسا دھارمک بیقتی آخر اپنے انتیم سمیے میں دھرم کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے یہ آج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اس کے علاوہ ہٹلر کی لاشتے لے کر اس کے مارے جانے کے کوئی تھو سبوت نہ ملنے کے کارنڈ ہٹلر کی مرتیو آج بھی ایک رہسے ہے اور شاید انانتقال تک اب اس رہسے کو کوئی نہیں سلچھا پائے گا حالانکہ ہٹلر کی موت کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا